اگر آج کھلے ذہن سے سمجھ لیں اللہ کی قسم عقیدہ پلٹ جائے گا دلیل کیا بنائی نبی کریم دنیا سے چلے گے حضرت ابو بکر کا دور ختم ہو گیا حضرت عمر کا دور آیا ایک بندہ اسی طرح مسجد النبوی میں داہل ہوا عمر کو کہنے لگا مال ہلاک ہو گیا برباد ہو گیا رستے بند ہو گئے اللہ کے سامنے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بارش کو برسا دے یہاں پہ رک جانا ہے حضرت عمر کہاں کھڑے ہیں مسجد النبوی کے اندر روضہ تو رسول سے کتنی فاصلے پر اپر ممبر ہے جو ممبر اور اس کے درمیان کی جگہ کیا ہے روضہ تو مرعاد الجنہ حضرت عمر قبر مبارک کے بالکل قریب کھڑے ہیں قبر مبارک کے قریب نہ بھی ہوتے اگر بجرد ذات کا وسیلہ جائد ہوتا حضرت عمر اس وقت کیا کہتے اے اللہ تجھے اس صاحب قبر کا واسطہ تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ تو بارش کو برسا دے اور میرے بھائیوں دماغوں کو کھولو حدیث آپ کے حلاف جاتی ہے آپ اس میں سے ذات کا وسیلہ نکالتے ہیں کس طرح کہتے ہیں حضرت عمر نے چچا عباس کو بلایا یہ چچا عباس کو بلانا ذات کا وسیلہ ہے حضرت عمر نے کہا حضرت عمر کے لفظ احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے ہم ان کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کروالیا کرتے تھے اب وہ دنیا سے چلے گئے ہیں چچا عباس کو بلائیے جب وہ ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا یہ آپ نے ذات کا وسیلہ کہاں سے بنا لیا ذات کا وسیلہ اگر جائز درست ہوتا حضرت عمر کو چچا عباس کو بلانے کی ضرورتی پیش نہ تھی چچا عباس سے آکے دعا کروائی چچا عباس نے دعا کی دعا آسمان پہ گئی بارش کا نزول شروع ہو گیا یہاں سے میرے بعد بھائی ذات کا وسیلہ نکالتے ہیں اور میرے بھائیوں یہ تو زندہ آدمی سے دعا کروانے کے وسیلے کے اوپر بہر تصدیق کو ثبت کرتا ہے کہ رسول اللہ موجود تھے ان سے دعایں کروائی گئی رسول اللہ نہیں تھے چچا عباس سے دعایں کروائی گئی آئیے اگر ابھی بھی آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئی آج خود قرآن اٹھا لیجئے اٹھا لیجئے سورة زمر کھولیے آیت نمبر تین کا ترجمہ چاہے آپ اپنے علماء سے کروائیے اپنے ہی کسی عالم کا ترجمہ اٹھا کر پڑھ لیجئے کیا آیت ہے وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ اَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُكَرِّبُونَا اِلَى اللَّهِ ذُلْفَا او میرے بریلوی بھائیو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہہ رہا ہے قیامت تک قیامت تک قیامت تک شرق ایک ہی بنیاد پہ ہوگا ایک ہی وجہ سے ہوگا ایک ہی ذریعے سے ہوگا ایک ہی طریقے سے ہوگا قیامت تک جو غیر اللہ کو پکارتے رہیں گے اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھوں کو پھلاتے رہیں گے وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ اَوْلِيَاءَ جو اللہ کے علاوہ لوگوں کو اپنا مددگار حاجد روا کارساغ مشکل کشا غوث بگڑی بنانے والا سمجھتے رہیں گے ان کے پاس ایک ہی ڈائلاؤگ ہوگا ایک ہی کلمہ ہوگا ایک ہی جملہ ہوگا جب بھی انہیں رکا جائے گا تم یہ شرک کا کام کیوں کر رہے ہو وہ کیا کہیں گے اللہ قرآن میں قیامت تک کے مشرک کا ڈائلاؤگ ذکر کر رہے اور رب سے زیادہ سچا کوئی ہو نہیں سکتا آج کا کل کا ہر دور کا جو بھی اللہ کے علاوہ کسی کو پکارے گا یہ ڈائلاؤگ بولے گا مَا نَعْبُدُهُمْ مَا نَعْبُدُهُمْ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَا إِلَى اللَّهِ زُّلْفَا ہم ان کی عبادت تھوڑی کر رہے ہیں ہم ان کی عبادت تھوڑی کر رہے ہیں اور بعد بعد بخت تو اب نیٹ پہ مجود ہیں جو کہتے ہیں ان کی عبادت بھی اللہ نے ہمیں علی کی بندگی کے لیے بنایا مواز اللہ عموماً کیا کہیں گے ہم ان کی عبادت نہیں کر رہے إِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَا إِلَى اللَّهِ زُّلْفَا مگر یہ ہمیں اللہ کے قریب کرنے والے ہیں بتائیے اللہ تعالیٰ جس کو قلامِ حمید میں شرق کہہ رہے وہ کس کو کہہ رہے وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ اَوْلِيَا اتنی کھلی بات آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آرہی اللہ کہہ رہے وہ یہی کہیں گے مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَا إِلَى اللَّهِ زُّلْفَا ہم ان کی عبادت تھوڑی کر رہے ہیں یہ تو ہمیں اللہ کے قریب کرنے والے ہیں یہ ہمارا ذریع ہے یہ ہمارا واسط ہے یہ ہمارا طریقہ ہے اور یہ ہمارا راست ہے اصل میں ہم کس سے مانگ رہے ہیں اللہ سے مانگ رہے ہیں اور میرے بھائیو یہ بھی وسوسہ ہے کہا یہی جاتا ہے ارشد بھائیو دروازہ بند کریں کہا یہی جاتا ہے کہ اللہ سے مانگ دے ہیں یہ ہمارا ذریع ہے لیکن حقیقت کیا ہے میرے بھائیو یہ بھی کان کھول کے سنو اگر اللہ سے ہی مانگتے ہوتے اگر ان کو ذریعہ اور طریقہ ہی مانگتے ہوتے تو بتائیے یا رسول اللہ مدد یا علی مدد میں وسیلے کا کونسا کلمہ استعمال ہو رہا ہے یا رسول اللہ مدد تو براہ راست رسول اللہ سے مدد مانگی جاری ہے یا علی مدد میں براہ راست علی سے مدد مانگی جاری ہے یا غوث آدم مدد میں براہ راست غوث آدم کو پکارا جارہا ہے اور آپ کو کیا کہا جائے گا نہیں 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 ہم ان کو پکارتے تھوڑی ہیں یہ ہمیں اللہ کے قریب کرنے والے ہیں اور میرے بھائیو کئی مرتبہ دکھ ہوتا ہے اللہ تعالی نے کلام حمید کے اندر اس عبادت کے ساتھ جتنے شرک ہیں ان سب کو بینکاب بھی کیا اور پھر بھی ہم اسی عبادت میں جو دعا کی قیمتی عبادت ہے اسی میں شرک کرتے ہیں اللہ تعالی نے ایک دکھ کا اظہار بھی کیا کلام حمید کے اندر مکہ کے مشرکین کے بارے میں اللہ کہتا ہے یہ زمین پہ رہنے والے مشرک بڑے عجیب ہیں ایک تمثیل بیان کی جب ان کی کشتی بھور میں گرداب میں سمندر کی طریقیوں میں پھنس جاتی ہے نا تو کیا کرتے ہیں اللہ کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں بغیر واسطے وسیلے کے خالص ایک رب کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور جب رب ان کو اس سمندر کی بھمروں سے نکال کر لہروں سے نکال کر زمین پہ واپس لٹاتا ہے وہاں جا کے پھر شرک شروع کر دیتے ہیں یہ اللہ نے دکھ کا اظہار کی کہ مکہ کا مشرک بھی یہ آپ نے حضرت اکرمہ کا مشہور واقعہ سنا ہوگا مکہ کا مشرک بھی کشتی پہ سوار ہوتا ہے اللہ کو بغیر واسطے وسیلے ذریعے کے پکارنا شروع کر دیتا ہے پھر رب بچا لیتا ہے اتر کے پھر شرک شروع کر دیتا ہے آج ہمارا مسلمان بھائی اس بات کے اوپر گوھر کرے اللہ کہہ رہا ہے مکہ کا مشرک کشتیوں پہ سوار ہو کے رب کو پکارتا ہے اور ہمارا مسلمان بھائی کیا کہتا ہے جب گرداب میں پھنستی ہے کشتی تب بچاتا ہے مہین الدین چشتی مواغ گفتار بھی ہے اردار بھی ہے ہم حق کے علم بردار بھی ہے اپنوں کے لیے گلزار بھی ہے